تی عمر بلند مرے گا انترے ست گرو لگے نہ کان نہ بھینٹے وہ سنترے کس کارنا سے تم ایسے زنم مرت عمر لمبی لمبی عمر پا کر بھی بھٹک رہے ہو کہ تمہیں وہ تت و درسی سنت نہیں ملے یہ ضرور عدد دہائی نمبر چالیس کے سلوک نمبر دس سے لے کر تیرہ تک سپسٹ کیا ہے کہ کوئی تو پرماتمہ کو زنم لینے والا سمبوات کہتا ہے اور کوئی اے سمبوات کے وہ زنم نہیں لیتا جراکار ہے کہتے ہیں یہ اتھارت گیان بھی کہ بھگوان کیسا ہے کیسے آتا ہے کیسے جاتا ہے کیا کرتا ہے وہ تت و درسی سنت بتاؤں گے ان سے سنو تو گیتہ گیان داتا اور وید گیان داتا ایک ہے وہ برم ہے یہاں بھی برم ہے یہ ضرور عدد دہائی نمبر چالیس کے منتر پندرہ میں وید گیان داتا کہتا ہے کہ میرا ایک اوم نام ہے اوم کرتو سمر کلوے سمر کرتو سمر اوم نام کا جاب کام کرتے کرتے شمن کرو اسے اس کسک کے ساتھ سمر کرو اور منس جیون کا پرم کرتے ہو جان کے اس کا سمر کرو اس سے کیا ہوگا کہ وائیو انیلم امرتم اتھیدم بسمانتم شریرم جب تُو شریر چھوڑ کر جائے گا تیرا شریر نشت ہوگا تب تجھے اس اوم سے ملنے والا امرپد یعنی بھرم لوگ پرابت ہو جائے گا یہ ضرور عدد چالیس میں دہائے کے ستر میں سلوک میں سفش کر دیا چالیس میں دہائے انتیم دہائے ہے یہ ضرور عدد کا اور ستر میں منتر انتیم لاشٹ منتر ہے اس میں سفش کر دیا وید گیان داتا کہتا ہے کہ وہ پرماتما تو پروکس ہے وہ تو گپت ہے جیسے اُلٹے لٹکے ہوئے سنساروپی ورکس کو جڑ تو اوپر ہے اور تینوں ساکھا نیچے ہیں پندر میں دہائے کے ایک سے چار میں کہا ہے اب جیسے پرچوی سے باہر پیڑ دکھائی دیتا ہے تو جڑیں پروکس ہوتی ہیں گپت ہوتی ہیں باہر کا حصہ پیڑ کہلاتا ہے ایسے بتایا ہے کہ وہ چالیس میں دہائے کے ستر میں سلوک میں یہ ضرور عدد میں ہیں کہ وہ پرماتما پورن پرماتما تو اوپر پروکس ہے گپت ہے اور میں برم ہوں میں برم لوک میں رہتا ہوں میرا اوم نام ہے اب یہاں بھی ویدوں نے بھی بتا جیا کہ تتوہ درسی سنت کی خوج کرو اور وید کہتے ہیں نیتی نیتی کہ میں جو گیان دے سکا ہوں یہ انتیم نہیں ہے اتنا ہی نہیں ہے جاتمی گیان پرماتما کے وشے میں اس کے وشے میں تو تتوہ درسی سنت بتاویں گے اور وہ اس گیان سے بتائیں گے جو پرماتما نے سوئم آکر بولا ہے پھر کیا بتاتے ہیں اسنگ جنمتن مرتیاں ہوگے جیویت کیوں نہ مرہ رہی دوہ دس مجد مہلمت بورے بہر نہ دے دھرہ رہی کہ اسنگ جنمتن مرتیاں ہوگے ایک بار جیویت مرکے دیکھیں جیویت کیسے مرنا ہوتا ہے من چاہتا ہے یہاں کے کار کو ٹھی بنگ لے گوٹی سٹی لگانا بیا کے اندر ناچنا گانا ڈی جے بکواد کہتے ہیں ان سے من ہٹا اپنے آتماوں سوچن کی بات ہے یہ کسی کے کہنے سے نہیں کوئی پرتی بندیت نہیں ہوتے یہ نیم لیکن دو سنت نیم بناتے ہیں وہ آپ کے لئے لکھ سمن ریکھا ہونی چاہیے اس کا اُلھنگن کرتے سیتا کا کتنا ویناس ہوا بیرانماتی ہوئی اور دنیا مروادی اور انہوں نے کہا تھا اس سے بار مجھ جانا تو سرکھ سیت رہے گی تو پرماتمہ نے جو نیم ہمیں بنا کر دیئے ہیں یہ لکھ سمن ریکھا سمجھ لینا اب جیسے ایک وہاں ہو رہا تھا کسی کا سامن ڈی جے بجاویں ناچے کودے بہن بھی بیٹی بھی ساری ان کے فوٹو اتا رکھے اگلے دن برات مجھا رہے تھے بھائی کا وہاں تھا لڑکے کا تو اس سہر سے یعنی روتک سے کلانور کے پاس درگٹنا ہوگی و دلے والی کار ہی ٹکرائے گی کسی دوسرے سے پانچھے مر گئے اسی دلہ بھی مر گیا اور اسی پریوار کے رشتے دار وہ خود مل کے پانچھے گئے ایٹ تا سپورٹ مر چو ہوگی اگلے دن پیپر میں آ رہا تھا ان کا ہاں کار مچھا تھے بھائی بہن بیٹیاں بھوری ترہ رو رہی ہیں ایک دوسرے سے لی پٹ رہی ہیں اب بتا اب ازائلو ڈی جے کوئی بات ہوئی یہاں پر تو سنت کہتے ہیں جیسے نانک صاحب جی سے بھگت پرسند کرا کرتے کوئی انجان سے کہ مہارا جی آپ یہاں کچھ کھوئے کھوئے سے رہتے ہو تو انہوں نے کہا تھا بھی نہ جانے کال کی کر ڈارے کشویج ڈھل جا پاس آوے اور جنا تے سر تے موت کھڑک دیونا نو کیڑا ہاں ساوے ہمیں اپنی موت دکھائی دے کہ نہ بیرا کے ویجلی گر جایاں تا ٹائم سا پاس کرنا ہم نے پھر پوچھا کہ بھگوان کیا آپ کبھی پرسند نہیں ہوتے ہیں کہ پرسند ہوتا ہوں جب میرے انویائی میرے دوارہ نشت کیے ہوئے ستسنگ کے دن واپس آ جاتے ہیں تو اس دن مجھے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا کیوں کیونکہ مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی کال کا دونت نہیں ٹکرایا ان کی بھگتی کا ناس نہیں کریا یہ سورکسی تھے ابھی تک اور جب یہ یہاں سے جاتے ہیں سنسار میں سب کال کے ہی گیان سے پربھاویت لوگ ہیں یہ مجھے چنتہ بن جاتی ہے کہیں ان کو کوئی بھرمیت نہ کر دے اور ان کا جیون ناس کر دے کیا کہتے ہیں کہ ساد ملے ساڑی سادی ہندی اور وی چھڑ دیں دلگیری وے اکھ دیں نانک سنو جیہاں نامسکل حال فقیری وے کہ ساد ملے یہ بھگت ساد سنگت جب واپس آتی ہے مجھے آتما میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ سورکسی تھے ان کا کوئی ڈیمک نہیں لگا کال کا اور جب یہ جاتے ہیں تب مجھے دلگیری ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے کہ مسکل حال فقیری وے فقیری مہنے ساد نہ بھگتی یہ بڑی مسکل بنا دی کال کے دوتوں نے جگہ جگہ ایک گاؤں میں دست دست دونے لائیں بیٹھے ہیں کوئی ایسے کوئی گریہ کرتے ہیں کوئی جھاڑا لاتا ہے مس گائیڈ کرنے والوں کا کوئی انت نہیں ساد ملے ساڑ سادی ہندی وی چھڑ دیں دلگیری وے اکھ دیں نانک سنو جیہاں نامسکل حال فقیری وے تو کیا کہتے ہیں کہ نازانے کال کی کردارے کسی بھی جڑڑ جا پاسا وے اور جناتے سرتے موت خڑک دی انہوں کے ڈہاں سا وے اب یدی تم پرماتمہ کا نام لو اور ویہا کرو ویہا کرو سمپل ویت ہے اور ویسے نہیں لوگ جکھاوا نہیں جیسے ہم اس بات سے پریچت ہوں تب ہم اس سے ہٹ سکتے ہیں جیسے گیتہ جدہ نمبر سات کے سلوک نمبر انتیس میں کہا ہے کہ جو تتبرم سے پریچت ہو گیا اور سارے داتم گیان سے اور سبھی کرموں سے پریچت ہو گیا وہ ہی اس پرماتمہ کے پانے کا جرہ اور من سے چھوٹنے کا پریتن کرتا ہے اور نہیں کر سکتا وہ تو یہاں بکوا دے چاہتا ہے تو آپ کو یہ گیان ہوگا کہ آپ نے کسی سے دہج لے لیا پرماتمہ کہتے ہیں تم نے اس درگے کا میل نہیں دیکھا اور درم راج کے تل تل کا لکھا تو آپ کسی سے پیسے لیتے ہو رشوت سے چوری سے یا ویسے کوئی دوخہ دے کر کے لے کر نہیں دیتے ہو آپ نے ایک ایک پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا تو ہم کیوں اپنے شرمدرد کریں کیا ایک دہج آپ لوگے کسی نے دے دیا آپ تھی پچاس دار ایک لاکھ دو لاکھ گڑھیں دے دے گا کیا اسے آپ کا ساری آئیویتیت ہو جائے گی نہیں ہو سکتی پرماتمہ پر آدھاریت ہو جئے اور اس منطر کا جاپ کیجئے دو دا صاحب کو دے گا آپ کے بھاگ میں نہ ہوگا تو بھر دے گا آپ کی ویٹی کی قسمت کو بھر دے گا بھگوان اس کو نام سے جوڑ دیجئے آپ کے پوتر کو بھی آگے سکھ دے گا ساری سرشٹی کا پالن کرتا اور کیا ہم اسی سے سیدھے سمبندیت ہوگے کیا ہمیں دو روٹی نہیں دے سکتا اور ہمیں گھڑا نہیں چاہیے یہ دھی موکس پانا ہے اور جنم مرتو سے پیچھا چھٹوانا ہے جرہ اور مرن سے بچنا ہے تو یہ کریا ہے داس جیسے بتاؤ ایسے کرنا ہم نے یہاں آپ کتنے کوٹھی بنا لے ایک کمرے میں ایک چار پائپ ہے آپ کو ستھان ملے گا باقی کھالی رہ گی وہ ویرت ہوا تو ویرت کی بکواد ہمارے من سے اپہٹ جایا کرے گی اس گیان کے آدھارت اب کوٹھی بنا رہا تھا ایک وقتی اور کوٹھی اپتیار ہوگی بینک منیجر تھا مہرت کرنی تھی سندے کا دن تھا کوئی سمان کیا ہو سکتا پڑ گی گوٹی سوٹی لانے کے لیے ساری ویستہ کریا کی تھوڑی دیر تو ابرامن کر رہا ہے اوڈالا ٹوٹر پر ٹوٹر اس کے کرتے ہیں پھر گوٹی سوٹی سارا سودا سرو ہو جاتا ہے سب بلا رکھے ریلیٹیو اور سب مہتر وہ خود کوئی سمان لانے کے لیے گیا تھا سکوٹر اٹھا کے یعنی ٹو ویلر اور وہاں ایک ٹو ویلر سے ٹو ویلر ٹکر آگئے اور پڑ گیا پڑتے کنپٹی لگی پھوٹ پات پہ پڑتے وہ ہی مر گیا اب چاٹھ لے اس کو ٹھین ہے کئی سورس کی بات ہے جب سوڑ تین لاکھ روپے لگائے تھے پیپرمائی تھی اب وہ گدہ بنکہ اس کے پیچھے کھڑا بھی نہ اندے کوئی اس نے تو ہم نے یہ دیکھنا کہ یہاں جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کیا سانگ ہے سروسونے کی لنکہ تھی وہ راون سیرندیرم ایک پلک میں راج ویراجی جمکے پڑے زندیرم وہ تو ساری سونے کے محل بنائے بیٹھے تھا جیسے ہیٹ گارہ ہم پریو کرتے ہیں سونے کی ٹیڑو سی کی گارہ میں بنا رکھے تھے اور کہتے ہیں بکتی بنا کیا ہوتا یہ برم رہا سنسار رتی کنچن پایا نہیں رہا ہونے چلتی بار ایک گرام گولڈ نہیں لی جا سے کہا رہا ہونے جب یہاں سے جانے لگا تو ان باتوں کو یاد کر کے ہم نے ان سے واپس بھی ہٹنا ہے اور ہم نے اپنے پرتیک کاریے کو ایسے ڈنگ سے سیٹ کرنا جو بکتی مبادک نہ ہو اب ہم دہیز لیتے ہیں یا پھر دے میں بھیگے کیونکہ بیٹی ہوگی ہمارے بھی ایک پیسے والا تو بکواد کر دے گا اب گریب آدمی کہاں سے کرے ایک گھر میں تین بیٹیاں چلی گی ایک گریب کی ہے ایک امیر کی ہے ایک میڈیم سائز کی اب جو امیر والے نے دے دیا گناہ دن اب میڈیم سائز آلے نے بھی دے دیا تھوڑا وہ تو اور وہ بچارہ گریب کیا کرے ہیں اس کی بیٹی روڑ ہی ہے وہاں بیٹھ کر اس پریوار میں آدھر نہیں اس کا تو یہ اس طرح کا ہم نے اس کو سماج کو سیٹ کرنا ہے اب جیسے ہم رکھشہ بندھن کا توہار مناتے ہیں یہ کیا تک ہوا کہ بہن بھائی کو رکھشہ اس لیے باندھنے جاتی ہے کہ اس کی رکھشہ کرے گا بھائی بھائی کی رکھشہ کون کرے گا ایک بہن کہہ رہی تھی کہ میں رکھشہ بندھن کے دن گئی اپنے بھائی کو باندھنے کے لیے رکھشہ سوٹر انتہار کری تھی پتہ لگیا کہ کہیں کام بس گئے ہیں موٹر سائیکل پہ گئے ہیں کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ اس کی مرتی ہوگی اس کا سو لے کر آ رہے ہیں جس بھائی سے میں اپنے رکھشہ کے لیے گئی تھی اس کی رکھشہ بھی نہیں ہو پائی وہ اپنے نہیں کر سکا تب اس نے گیان ہوا تب وہ کہتی ہے کہ سچ مچ ہم کتیبول میں تھی اپنے بھائی کو بھی کہا بیٹا بھائی آجا تو بھی بگوان کے رکھشہ باندھ اور میں بھی باندھوں یعنی نام لو اور یہ رکھشہ سوٹر آپ کا صدا ساتھ دے گا بھائی کا بھی بہن کا بھی اور بے مطلب باتیں کر رکھی اس رکھشہ بندھن کے دن کسی کا بہنی نہیں ہے تو روتی ہے کونے میں بیٹھ کر وہ بہن پھر یہ بات کا سسٹم جس کونے بہنی نہیں ہے وہ دوسروں کے موں کی طرف دیکھتی ہے کون آئے گا ہمارے گھر تو پنیاتمہ یہ بے مطلب کی بکواد یہ جگ کی ریت سے ہم نے واپس ہٹنا ہے اور اپنے جیون کو نئے سریعے سے سیٹ کرنا ہوگا یدی بگتی کرنا چاہتے ہو سماج کے بھاو میں بہنا ہے تو نو پروبلم آپ کچھ بھی کرو وہ آپ کی مردی لیکن بگتی نہیں چلے گی تو اس پرکار ہم ان کریاؤں سے بھی سابدھان ہونا ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے تب ہماری بگتی پر پھولی دو پھر کیا بتاتے ہیں کہ آسنگ جنم تن مرتیاں ہوگے اور جیویت کیوں نام رہ رہے ایک تو یہ جیویت مرنا اس گیان آدھار سے اس سب بکوادیاں چھوڑ دیں گے جی سمی یہ داس گاؤں گاؤں میں گھر گھر میں کوئی پیسہ نہیں لیتا تھا کیونکہ داس سروس کرتا تھا اور جیسے سچڑے سنڈے کی چھوٹی ہوتی تھی ان مزاکر کے لاغ اٹھاتا تھا تو اس میں کیا ہوتا تھا ہم ستسنگ رہے ہوتے تھے اولی یہ آ جاتا تھا ہم تو سب ہی وہ پریوار بھی جس نے اپدیش لیر کہہ رہا ہم اپنا آرام سے بھگوان کیا پاتھ کر رہے ہیں اپنا منتر جاب کر رہے ہیں اور گاؤں جیسے جو بھگوان کے مارک پر ہی لگے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں کیچڑ ساؤں ایک دوسرے مو پھر کسی ایک پچکاری مار رہے ہیں کوئی گاؤں میں تو سسٹم ایک کورڑا بنا لیتے ہیں کنٹرشاہ وہ مار رہے ہیں لال لال مو رکھے باندر کیسے سارا کوئی گار ام پڑا ہے کوئی گوٹی لائی نو گر تو پھر رہے ہیں ارام بیٹھے بھگوان کا آند لے رہے ہیں ہم نے کوار بند کر کر کہ کوئی آمیں ڈسٹرپ نہ کر دے تو اس پرکار جو آند پرم آتما کے مارک میں ہے اس بھگتی میں ہے ان بھگوات دو میں نہیں ہو سکتا تو اس طرح کی ہم نہیں کر کیونکہ ہم یہاں کے واسی نہیں ہیں اور یہاں سکھ نام کی چیز نہیں ہے آج ہم خوشی بن دارے ایک منٹ میں ناد نے کی وی جی جائے اور پرمات بھگتی کریں گے اسے ہمارا بچاؤ بنے گا اور اس طرح کے مریاد ہین کار یہ کرنے سے نام خند ہو جائے گا نام خند ہوتے بھگوان روش ہو جائے گا آپ کے اوپر کال کا اٹیک ہو جائے گا اور آپ کو پھر رہنی ہو جائے گی تو اس ڈر سے ہم نے اپنا یہ ٹائم پاس کرنا ہے اور بھگتی کی خیاس کرنا ہے بھگتی بڑھاتے رہنا ہے درم پن جو بھی کریئے بتائیں سب ہی کرتے رہنا آخری سانست کرنا پڑے گا اور دوسرے ٹائپ سے جو جیویت مرنا ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ نائٹ سرویس میں یعنی راتری شیواؤں کے اندر بسوں میں وقتی جاتے ہیں اور پھر صبح سام تک واپس آجاتے ہیں وہ نائٹ سرویس میں کس لیے جاتے ہیں کہ ان کو بہت آوست کاری ہوتا ہے اور سی گھر کرنے کے لیے ہی واپس آنے کے لیے گئے ہوتے کہ سیام تک لوٹا ہوں اور ایسے ہی ایک راتری سرویس میں گیا رستے میں اکسیڈنٹ ہو گیا واپس آنا تھا اتنی سی گھرتا تھی اس کو اتنا عصصے کاریے تھا کہ واپس آنا تھا اس کو اور در گھڑنا مرتی ہوگی نائٹ طرف ستسنگ نکٹ آور چلنا چاہو تو سوچ لو ہماری مرتی ہوگی آج اور اببہ ہوگی اور آج 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 ستسنگ سنو تین چار دن فری آف مائن رہو ایک دوسرے سے بھگوان کی چرچہ کرو یہ اور بھگواد مت بتلانا یہ خیاس رکھنا پرماتمہ رشت ہو جاگا ٹھیک ہے کوئی متر رشتیدار ملتا ہے باتیں کرو گرشتی کی تھوڑی بہت دیر کے لئے پھر اپنا مالک کی چرچہ شروع کریں کوئی گیان اس سے سننے کوئی آپ سنا ہوئے پھر من تر کرن لگ جا ہوئے سب سویدہ بھگوان آپ کے لئے دے رکھے ان داسوں کے کہ ہماری مان لے پرماننٹ مرتو ہو جا تو بھی تو ہو سکتی ہے اور اب ہم تین دن چار دن دو دن جسا بھی سمیں آپ مرنا چاہو مرو اور پھر واپس لے جاؤ گی گر پہ اور پرماننٹ ٹکٹ کٹ گی پھر بھی تو بات بگڑے گی پھر تو درہ سنبھال ہی نہیں سکتے آپ تو اب جا کر مان لیجئے تم سمجھتے ہو کہ کچھ کام بگڑی جا گا تو ابھی تو پھر جا سنبھال سکتے ہو پرماننٹ تو نہیں مرے لیکن جو پرمات مہ کیلئے سچے دل سیات پنا مہ کسی کام بگڑیا نہیں بنے ملتے لیکن وہ آپ کی سردھا پر ستگر کے دربار میں کمی کا یقینہ انسہ موج نہیں پا ہوتا تیری چوک چا کری میں تو اس پرکار ہم نے پرمات مہ کی بھگتی کو سچارو بھی رکھنا کیا بتا ہے ابھی تک ہمیں دسم دوار کا پتا تھا کہ اس شریر میں دسم دوار دسم دوار اپنا اتم یہ جو دسم دوار ہے یہ ایک برمہنڈ کا راستہ ہے اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کئی بار کیونکہ جو وقتی مارگ میں لگے انہیں سب طرح کے صادق سنت ٹکراتے ہیں ہم نے سنا بہتوں سے کہ یہاں سنت رہتا تھا اس نے اپنی یوگ ابھیاز سے اپنے سریر کو ایسا منتروں سے ایسا سیٹ کر تھا کہ اس نے برمہنڈ پھوڑ دیا یعنی اس کا یہاں سے سریر میں ایک سراخ ملا جب اس کا سریر چھوٹا اس نے اپنا برمہنڈ پھوڑ گیا وہ یعنی وہ پار ہو گیا دسم دوار پر پہنچ گیا دسم دوار پار کر گیا اپنا اتما اکیس برمہنڈ ہے اس کال کے جس نے ایک برمہنڈ پار کر گیا تو ایک پھر اور اکیس برمہنڈ اور ہیں اب اس سے نکل کے وہ پھر کیا کرتا ہے اوپر دکے کھاتا ہے اوپر اپنا سمی برچید کرتا گھومتا رہتا ہے ادھر ادھر بھوت کی طرح پریت کی طرح پھر وہاں سے جیس سویدہ ہوتی ہے جیسے جس کی بکتی ہوتی اس ہی لوگ میں اس کو بھیج دیا جاتا ہے وہاں بیٹھ کر وہ اپنا پون پاپ جو بھی اس کا سارا بھوک کر پھر پرت پر آتا ہے اب الگ بھی اور برمہنڈ ہے اور جب ایکیس برمہنڈ کا ایک ستھان ہے ایکیس ماں برمہنڈ جو ہے وہاں پر یہ کال ویراز مان ہے اور ایکیس برمہنڈ سے پھر اس پرورم کے سات سنگ برمہنڈوں میں پرویس کرنے کا ایک دوار ہے جو گیار ماں دوار ہے اور اس اکثر پرویس کے سات سنگ برمہنڈوں کو پار کر جب ست لوگ میں پرویس کرنے جاتے ہیں تو وہ بار ماں دوار ہے اس بار میں دوار کو پار کر پھر ہم ست لوگ میں پرویس کریں گے وہاں ہمارا نجھ ٹھکانہ ہے ابھی تک یہ دس ماں دوار دس اس کو کسی نے کہا ہم نے سنا ایک سنت بتاتا ہے بار ماں دوار نہیں بار ماں نہیں ہے تو یہاں سنتوں نے پرویس جن کو ملا آدمی گریب داس صاحب جی کو اور اوپر کے سبر مہنڈ دکھا کر لائے تو گریب داس صاحب جی کہہ رہے ہیں اس بار میں دوار مرتو نہیں ہوتی پندر میں جائے چوتھے سلوک میں اٹھار میں جائے بہی سلوک میں جس کے بھی سیم کہا ہے پھر کیا بتاتے ہیں کہ دو جگ بہشت سبی تہیں دیکھے راج پاٹ کے رسیہ دو جگ کہتے نرک کو اور بہشت کہتے سورگ کو کہتے تُو نے ست سادنہ نہ ملنے سے تتو درسی سنت نہ ملنے سے یہ جو سادنہ بھگتی تم کر رہے ہو اس سے سورگ میں بھی جانا پڑتا ہے پھر پاپ نرک میں بھوگ نے پڑتے آپ کے دونوں اکاؤنٹ اوپن رہتے ہیں پون والا الگ پون کے ادھار سے سورگ مہا کو کمپلسری جانا پڑتا ہے